اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک بڑا دلچسپ موضوع لے کر آیا ہوں اس کے اوپر میں نے کافی لکھا بھی ہے اور میرا یہ بہت دیر سے ایک پلان تھا کہ اس پر میں ایک ویڈیو پروگرام بھی کروں گا یہ ہے دریائے سندھ کے اوپر دریائے سندھ یہ نام کہاں سے آیا اس کا ماخذ کیا ہے دریائے سندھ کے کتنے نام ہیں جس کو مختلف زبانوں میں کس کس نام سے پھگارا جاتا ہے دریائے سندھ کہاں سے نکلتا ہے اس کے بعد کن کن علاقوں سے گزرتا ہوا یہ بہرہ آرہ میں چلا جاتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو ایک بہت مختصر سا تارو پیش کرتا ہوں دریائے سندھ یہ پروگرام جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ میری ایک کتاب ہے پاکستان تاریخی اور ثقافتی جائزہ اس کے اندر میں نے دریائے سندھ کے اوپر ایک مضمون لکھا تھا اس کا کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں دریائے یہ اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے اور دریائے کو سنسکرٹ میں ندی عربی میں نہر ترکی زبان میں نلاب اور انگلش میں ریور کہتے ہیں سنسکرٹ میں سندھ کا مطلب ہے سمندر یا بڑا دریائے سندھ 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 یہ اسی سے لیٹ کر رہا ہے سنسکرٹ میں سندھ کا مطلب ہے سمندر یا بڑا دریائے سنسکرٹ دشنری کے مطابق سندھ کا بنیادی لفظ جو ہے وہ سنیڈ ہے س وائے این ڈی سنیڈ ہے جس کا مطلب ہے بہنا یعنی سندھ کا مطلب ہوا ہے ایسی ندی جو ہمیشہ بہتی رہے یا جو بہ رہی ہے وہ سندھ ہے اس میں سنسکرٹ زبان کے ایک بہت بڑے محقق ہیں پروفیسر میکس میولر وہ کہتے ہیں کہ سندھ کا لفظ اصل میں صد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بچاؤ کرنا دریائے سندھ جن علاقوں سے بیٹا ہے وہاں کے رہنے والوں کا بچاؤ کرتا ہے باہر سے آنے والے حملہ اور لٹیروں کا غیروں کے حملے سے اور جنگلی جانوروں سے تو یہ ہے سدھ جو سندھ کا ایک تلافظ ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ سندھ کے مختلف لہجے رگوید کے زمانے پندرہ سو قبل مسیح میں سندھ کو سندھ ہی کہا جاتا تھا یعنی سندھ کو سندھ کہا جاتا تھا اس کے بعد ایرانی دور ہے جو دارہ کے زمانے سے کچھ پہلے جو اس کو ہم سائرس کا زمانہ کہہ سکتے ہیں پانچ سو اٹھارہ قبل مسیح اس میں جب ایران کے دارہ نے سندھ پر قبضہ کیا تو انہوں نے سندھ کو ہندو کہنا شروع کر دیا کیونکہ جو فارسی زبان تھی اس دور کی جو فارسی کا لہجہ تھا اس میں سین کا لفظ نہیں ہوتا تھا اور انہوں نے سین کے جگہ ہے استعمال کرنا شروع کیا اور وہ ہندو بنا دیا یہ وہ ہندو لفظ ہے جس کی وجہ سے آج انڈیا میں جو ہندو قوم ہے مذہب ہے یا نسل ہے اس کو ہندو کہا جاتا ہے یہاں پہ جو تریخدانہ یہ ایک اور بھی ساتھ لیتے ہیں کہ اصل میں ہندو کوئی ایک مخصوص قوم کا نام نہیں ہے یہ بیسیکلی ایک علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں کا نام ہے یعنی اس قطے میں جو بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ چاہے جس بھی قوم سے ہیں جس مذہب سے بھی ہیں وہ سارے ہندو کہا جاتا ہے اس لئے بعض موقعین یہ کہتے ہیں کہ اس پورے خطے میں جس کو ہم برسگیر کہتے تھے برسگیر پاکو ہند ہم کہتے تھے سب کنٹیننٹ ہے اس میں رہنے والا ہر بندہ جہاں وہ جغرافی لحاظ سے ہندو ہے اس کے بعد اس کا اپنا مذہب ہے یا اپنی قوم ہے یا اپنی نسل ہے وہ علیدہ اس کی ایک پہچان ہے اس کو ہم مجموعی طور پر ہم سب کو ہندو کہیں گے ہندو مذہب سے نہیں ہندو جغرافیہ سے یہ آپ ایک خاص پوائنٹ جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیجئے تو وہ رقوید میں جو لکھا جاتا ہے کہ ایران نے سندھ کے خطہ جو تھا اس کو انہوں نے ہندو کہنا شروع کر دیا اس کے بعد یونانی دور آتا ہے جب سکندری آزم آیا 326 اور 327 قبل مسیح میں اور انہوں نے سندھ کو ہند کہا اور اس کا لہجہ جو ہے انہوں نے یونانیوں نے گریک لینگویج کے اندر ہند بنا دیا سوری اس کا لہجہ انہوں نے انڈ بنا دیا آئی این ڈی علیف نون ڈال ہند اور اسی کو انہوں نے بعد میں انڈوس کہا یعنی کہ انڈوس آئی این ڈی او ایس انڈوس کہا اور یہی وہ انڈوس ہے جو بعد میں انڈوس کہلو آیا جو درائے سندھ کا انگریزی نام ہے انڈوس آئی این ڈی او ایس انڈوس یہ گریک سے بدلتا ہوا انڈوس بنایا اور اس ملک یعنی کہ یہ جو پورا خطہ تھا اس کو انہوں نے انڈیکا کہا آئی این ڈی آئی سی یہ انڈیکا اور یہی انڈیکا ہے جو بعد میں انڈیا بنا تو یہ جو سندھ ہے یہ انڈوس اور جو ہند ہے جو انڈیا ہے یا جو بھارت ہے یہ برسغیر ہے یہ انڈیکا سے انڈیا بنا ہے لاتینی زبان بولنے والوں نے انڈس کو انڈس اور سندھ کو ہند اور پورے خطے کو انڈیکا سے انڈیا بنایا یعنی کہ پہلے گریک آئے تو انہوں نے یہ تلفز دیئے اور وہاں سے اس کے بعد جو لاتینی آئے یہاں پر انہوں نے یہ اس کو مخصوص کر دیا تو یہ سندھ جو ہے یا جو ہند ہے یہ اس طریقے سے شروع ہوا اور پھر چلتا چلتا یہ یہاں تک پہنچ گئے چینی ایک سیاب بہت مشہور ہے یوان وہ چھے سو اکتاریس عیسوی میں یہاں پہ آئے تو اس نے سندھ کو سنتو سین نون تے سنتو کہا یہ سارے لفظ جو ہیں یہ دریائے سندھ کے کہہ سکتے ہیں یا اس علاقے کے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت بڑا مشکل ہے یہ سمجھنا کہ جب وہ پکارتے تھے تو کیا وہ اس دریاء کو پکار رہے تھے یا اس دریاء کے علاقے کو جس میں یہ دریاء بہ رہا ہے اس کو پکارتے تھے اور کیونکہ یہ دریاء تو تپا سے شروع ہوتا ہے اور انڈیا پھر پاکستان میں آتا ہے تو لا محالہ وہ اس پورے خطے کو سندھ سے ہپ کرا جاتا تھا کیونکہ جتنے بھی آتے تھے مغرب سے آرہے ہیں عملاور یا تجارت کرنے والے یا جو بھی آرہے تھے وہ سندھ سے آتے تھے تو اس خطے میں جو ان کا انٹری تھی وہ سندھ مغرب سے ہوتی تھی ان کا پہلا جو واسسہ پڑھتا تھا وہ دریائے سندھ سے پڑھتا تھا بڑے دریائے سے تو پھر اسی سے وہ اس پورے خطے کو آگے مخاطب کرتے تھے تو یہ ہے سندھ کے مختلف جو نام اور تلفز اس کو میں تھوڑا سار پیر کر دوں کہ ایرانی اس کو ہندو کہتے ہیں جنانی اس کو انڈوس کہتے ہیں لاتینی اس کو اندس بولتے ہیں اور چینی جو ہے اس کو سنتو کہتے ہیں اس کے بعد سندھ کے کچھ صفاتی نام بھی ہیں سنسکرت میں سندھ کو بچانے والا یا روزی دینے والا کہا جاتا ہے طبط والے اسے یعنی طبط کے جو لوگ ہیں طبطی زبان میں اس کو شیر کے موسن نکنے والا دریاء یعنی شیر دریاء کہتے ہیں کراکرم کے بیچ والا حصہ جو ہمارا بلتستان بنتا ہے اس میں اس کو دریاء ہی کہا جاتا تھا وہ کہا جاتا ہے جیسے ہم تربیلہ سے نیچے یہ میدانی لوگوں میں داخل ہوتا ہے پٹھار کے ایرے سے ہوتا ہوا تو یہاں اس کو اباسین کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے سب کا باپ یا دریاءوں کا باپ اس کے بعد یہ پنجاب میں سے گزرتا ہوا یہاں پہ اس کو دریاء سندھ ہی بلائی جاتا ہے اور نیچے سندھ میں چلا جاتا ہے صوبہ سندھ میں داخل ہوتا ہے اور مزہ کی بات ہے کہ صوبہ سندھ میں اس کا کوئی علیہ دا سے نام نہیں ہے یعنی کہ جس کے نام سے یہ دریاء ہے اس میں کوئی علیہ دا نام نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ جو صوبہ سندھ ہے وہ اس دریاء کی وجہ سے ہی اس کا نام سندھ رکھا گیا ہے یا سندھ پڑ گیا ہے جہاں سے شروع ہوا جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ نام کیسے کیسے چلتا ہوا سندھ تک پہنچا ہے سنسکرت ایک قدیم زبان ہے جس کا مطلب ہے تراشی ہوئی زبان تو یہ کہاں سے تراشی ہوئی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے غالب امکان ہے کہ یہ مہنگیو دارو کی زبان سے تراشی گئی ہے کیونکہ مہنگیو دارو یہ بلکہ دریاء سندھ کے کنارے پر ایک کھنڈرات ہیں جو لارکانہ کے قریب ہیں جو اصل میں ہڑپا تہذیب کا ایک حصہ ہے تو اس تراشی ہوئی زبان کو اگر سندھی زبان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور اسی سے جو سندھ دریاء ہے وہ اس کا ایک ثبوت بنتا ہے کہ آریہ قوم نے شمالی سندھ کو سپت سندھ کہا ہے سپت کا مطلب سات اور سندھ کا مطلب دریاء یعنی سات دریاءوں کی سرزمین یہ سندھ کے نام ہیں سارے دریاء سندھ کے نام کہہ سکتے ہیں یعنی اس قیتے کے سارے نام کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قوموں نے مختلف زبانوں نے مختلف دور کے اندر اس کو کس کس ناموں سے پتارا اور ابھی سارے ہی مشہور ہیں اب تھوڑا سا اس کا میں بتا دوتا ہوں کہ یہ دریاء سندھ کہاں سے نکلتا ہے اور کن کن علاقوں سے سفر کرتا ہوا بہرہرہ میں چلا جاتا ہے تبت چین کا ایک علاقہ ہے اس میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے کلاش اور وادی کلاش ہمارے بھی ایک ہے لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں ایک بہت مشہور پہاڑ ہے کلاش پہاڑ یہ متبرک پہاڑ کہا جاتا ہے بھوت مت میں اور ہندو مت میں یہ متبرک ترین پہاڑ ہے اور اس کے اوپر کوپے مائی بھی منع ہے اس منع ہونے کی وجہ کیا ہے صرف یہ کہ مذہبی طبار سے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ مختیل کہ ہاں اس کو ایک متبرک درجہ ہے اس لئے اس پہ کوپے مائی نہیں کرنی چاہیے اس پہ مائی کلادہ سے پروگرم کروں گا دنیا میں کون سے ایسے پہاڑ ہیں جلکہ اوپر کوپے مائی منع ہے اور کس وجہ سے منع ہے خیر ان میں سے ایک کلاش بھی ہے اس کلاش پہاڑ کے بھی کنارے پہ ایک جھیل ہے جھیل مان سرور اس کو کہتے ہیں اصل میں درائے سندھ وہاں سے نکلتا ہے جھیل مان سرور سے نکلتا ہے اور اسی جھیل سے چار بڑے دریاں نکلتے ہیں جو پرسگیر میں بہتے ہیں اس میں ستلج نکلتا ہے اور کہتے ہیں کہ ستلج جو ہے وہ ہاتھی کے موں سے نکل کا مغربی سمت میں بہتا ہے گنگا درائے گنگا بھی وہی سے نکلتا ہے گنگا مور کی چون سے نکل کر جو بھی سمت میں بہتا ہے پھر برہم پوتر برہم پوتر یہ انڈیا کا بہت بڑا دریا ہے بڑا مشہور دریا ہے یہ گھوڑے کے موں سے نکل کر مشرقی سمت میں بہتا ہے اور اس کے بعد درائے سندھ یہ شیر کے موں سے نکل کر شمالی سمت میں بہتا ہے اس لئے اس کو شیر دریاں بھی کہتے ہیں لائن ریور بھی کہتے ہیں لائن ریور اندر کے نام پہ تو دو کتابیں بھی بہت مشہور ہیں جین فیلی کی کتاب ہے دی لائن ریور واقعی اس کے اندر جو تاریخ بیان ہوئی ہے درائے سندھ کی اور کمال تاریخ بیان کی گئی ہے یہ درائے سندھ جو ہے یہ جیل مانسرور سے نکلتا ہے اور ایک زمانے تک اسی کو کہا جاتا رہا کہ جیل مانسرور ہی درائے سندھ کا اصل گھر ہے یا اصل ممبا ہے یا اصل نکتہ آگاز ہے لیکن جیل جو ہے وہ بھی تو ظاہر ہے کہیں سے پانی اس کا آ رہا ہے تو اٹھارہ سو یارہ میں ایک ریسرچر تھے ویلیم مور کرافٹ انہوں نے یہ تحقیق اندر کوشش کی میں دیکھوں کہ جیل کا پانی کہاں سے آ رہا ہے کیونکہ جیل کا پانی جہاں سے آ رہا ہے تو درائے سندھ کا اصل مخص وہ جگہ ہے جہاں سے جیل کا پانی آ رہا ہے تو اس نے اس پہ کوشش کی اس کو تلاش کرنے کی لیکن کوئی اتنی مزید کامیاب نہیں ہو سکتا لیکن اس نے کافی بہتر اندازے لگائے اور انہی اندازوں کے اوپر 1907 میں سیون ہیڈن بہت مشہور محقق ہے سیون ہیڈن میرے فیورٹ بھی ہیں فیورٹ اس لئے کہ چینی سنگ کیانگ میں تقلہ مکان ڈیزٹ ہے اس کا جو سب سے پہلا تاروف ہے دنیا میں وہ انہوں نے سیون ہیڈن نہیں کروایا تھا وہ اس دریس اس میں تقلہ مکان ڈیزٹ پہ انہوں نے ایک بہت مشہور سفر کیا تھا جس کے اوپر انہ کی کتاب بھی موجود ہے یہ وہی سیون ہیڈن ہے تو سیون ہیڈر جہاں انہوں سے سات میر جھیل تک پہنچے مانسرل تک پہنچے وہاں سے پھر وہ چاریس کلیمیٹر اوپر ایک جگہ پہنچے جس کا نام سنگی کباب یا سنگی کباب ہے وہاں تک گئے وہاں انہوں نے مختلف جو ندیاں آ رہی تھی ان سب ندیوں کے اوپر تک سفر کیا جہاں جہاں سے ندی شروع ہو رہی تھی اس سب ندیوں کو انہوں نے کھنگالا اور اس میں جو ان کے خیال کے مطابق جو سب سے بڑی ندی ہے وہ گارتنگ ندی ہے یا گارتانگ ندی ہے جو دریس اندھ کا اصل منبع کہا جاتا ہے کہ جہاں سے دریس اندھ کا پانی آ رہا ہے تو اس گارتنگ ندی کو دریس اندھ کا منبع کہا گیا اور وہ جو جگہ ہے وہ اصل میں سنگی کباب جگہ ہے اس جگہ کا نام ہے سنگی کباب سنگی کباب کا مطلب ہے شیر کے مو والا یعنی کہ شیر دریاء ایسا دریاء جو شیر کے مو سے نکل رہا ہے اس لئے دریس اندھ کو شیر دریاء کہتے ہیں اچھا مانسر سے پھر آگے چلتا ہے تو دریس اندھ جو ہے وہ لداخ میں آتا ہے انڈیا کے جو متنازع علاقہ ہے کشمیر کا حصہ ہے یہ جس کے اوپر انڈیا کا قبضہ ہے لداخ میں آتا ہے لداخ میں جب سفر پہنچتا ہے تو یہ کراکرم اور ہمالیہ کے ہمالیہ سے نکل کے کراکرم میں داخل ہوتا ہے اور تھوڑا سا نیچے آکے پھر لیل سے نیچے یہ وادی نوبرا جو سیاچن گریشئر ہے اس کا پانی نیچے انڈیا کی طرف جب نیچے اترتا ہے تو وہ نوبرا دریاء بنتا ہے اور نوبرا دریاء پھر دریس اندھ میں ملتا ہے جس کو وادی نوبرا بولتے ہیں تو اس کو ساتھ ملا کے یہ پھر پاکستان میں داخل ہوتا ہے یہاں تک جہاں دریس اندھ پاکستان میں داخل ہوتا ہے یہاں تک اس کی جو لمبائی ہے وہ تیوان چار سو پچاس کلومیٹر بنتی ہے دریس اندھ پھر بلتستان میں آگیا بلتستان میں اس میں سب سے پہلے دریائے شویک جو ہے وہ شامل ہوتا ہے پھر مزید 30 کلومیٹر آگے جا کے سکردو میں دریائے شیگر اس میں گرتا ہے اور مزید آگے چلیں تو جگلوڑ کے مقام پر دریائے گلگت اس میں آتا ہے اور پھر ننگا پربت سے نیچے اترنے والا اسطور دریائے جو اس کے اندر شامل ہوتا ہے یہ پھر آگے چلتا ہوا ہمارے تھاک اڑتا کہتا ہے تھاک اڑ سے پھر یہ تربیلہ کی طرف مڑ جاتا ہے تربیلہ کی طرف جا باتا ہے تو وہاں پہ ایک ڈیم ہے تربیلہ ڈیم سب سے مشہور ڈیم اور نیچے پھر یہ ہماری جو جیٹی روڈ ہے جو پشاور روڈ اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر سے ایک اٹک کے قریب سے یہ گزرتا ہوا ہے نیچے میاں والی کے پاس آتا ہے جہاں پہ ایک کالاباگ ڈیم مشہور ترین متنازہ ڈیم بننا تھا لیکن آج تک نہیں بن سکا یہ وہاں پہ پہ پہنچتا ہے یہاں تک اس کا سفر جو ہے یہ پٹھار کا ہے اس کے بعد یہ تقریبا میدانی علاقے میں شروع ہو جاتا ہے اور بعض زگا پہ یہ کے پی کے پنجاب دونوں کی سرحدت بناتا ہے کبھی یہ بونڈی لین بن جاتی ہے اور کبھی تھوڑا سا پنجاب کے اندر آ جاتا ہے کبھی تھوڑا سا کے پی کے میں چلا جاتا ہے یہ بنتا ہو بناتا ہوا پھر دریائے سندھ جو ہے وہ صوبہ سندھ میں داخل ہو جاتا ہے جیسی کالاباگ سے تھوڑا نیچے جاتی ہیں تو دریائے سوائس میں آکے ملتا ہے پھر اس کے بعد دریائے کروم اس میں آپ میں شامل ہوتا ہے کوئی سلمان سے آنے والا گومل دریائے اس میں شامل ہوتا ہے اور پھر ادھر سے جو ہمارے پنجاب کے پانچ دریائے آ رہے ہیں یہ بھی نیچے اوپر سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے چلا جاتے ہیں اور جب یہ پنجاب کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ سارے ایک ہو چکے ہوتے ہیں یہ پھر یہ وہاں سے تھوڑا سا اور نیچے جا کے یہ دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں سارے تو اس کے بعد یہ پھر نیچے سندھ پہنچ جاتا ہے دریائے سے اور سکھر کے سامنے سے گزرتا ہے بلکہ سکھر کے بین سے گزرتا ہے لارکانہ کے بلکل ساتھ لگتا ہوا مہنجدوڑوں کے مشرق سے گزرتا ہوا سیون کی پہاڑیوں کے سامنے سے چلتا ہوا یہ حیدراباد پہنچتا ہے حیدراباد سے پھر یہ تھٹھا کے مشرق سے گزرکار کیٹی بندر چھوٹی چھوٹی بہت ساری شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور پھر بہرہ آرہ میں داخل ہو جاتا ہے یہ ٹوٹل اس کا سفر ہے دریائے سندھ کا پاکستان کا یہ سب سے بڑا دریائے ہے سب سے لمبا دریائے ہے اس کی بلندی کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف آیا جاتا ہے بعض جگہ اس کی 2700 کلومیٹر کہتے ہیں اور بعض جگہ 2800 اور 2900 کلومیٹر بھی کہا جاتا ہے دنیا کی قدیم ترین تحزیبیں جو ہیں اسی دریائے کی کنارے پہ ہیں جن میں سے ایک مہنجدارو ہڑپا ہڑپا کو بھی اسی تحزیب کا حصہ کہا جاتا ہے اس سے بھی پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں یہ تقریباً مہنجدارو جو ہے یہ پندرہ سو قبل مسیح یعنی آسے پہنتی سو سال پہلے دنیا کی جدیترین تحزیب تھی یعنی اس سے پہلے کی چلی آرہی تھی تو جب پہنتی سو سال پہلے تک جدید ہو چکی تھی اس سے تھوڑا سا مزید آگے جائیں تو کہتے ہیں کہ پانچ ہزار سال تقریباً تین ہزار قبل مسیح میں امری اور مہرگر کی تحزیب ہیں یہ اس سے بھی پرانی ہیں یہ بھی دریائے سندھ کی تحزیب ہیں تو دریائے سندھ کو تحزیبوں کا دریاء کہا جاتا ہے دریائے سندھ کو تاریخ کا دریاء کہا جاتا ہے پہلے بھی میں نے اس کے بہت سارے نام آپ کو بھی شروع میں بتایا اس پروگرام کے شروع میں تو ابھی میں اور اس کے نام تحزیبوں کا دریاء اور تاریخ کا دریاء اور سب سے خوبصورت نام دریائوں کا باب اباسین شیر دریاء دی لائن ریور یہ ہے دریائے سندھ کا مختصر سا تعرف اگلے کسی پروگرام میں میں آپ کے ساتھ کچھ اور تاریخی اور بہترین یا معلوماتی موضوع کے آنگا تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ